ہر موضوعی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ایک چڑیا گر ہے جو کہنے کوئی چڑیا گر ہے اس میں ہاتھی بھی ہے شیئر بھی ہے صاحب ہیں چڑیا شاید نہ ہی ہو چڑیا گر اب یہ چڑیا گر یہ نا کہ دیر یہ شرابی زانی صاحب ہیں مسلم وہ مارے قائد اور رہبر بن جاتے ہیں تو ڈاک صاحب جب بات کر رہے ہیں نا مسلم ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا واضح جھکتا نہیں ہو سکتا مومن ہوگے تو دنیا میں سپرین تم ہوگے پوری دنیا تم سے لردے گی غالب تم ہوگے اللہ یہ کہہ رہا اب اگر ہم غالب نہیں تو اللہ کا قرام نہیں جھوٹا ہم مومن نہیں ہیں ہم مسلم نہیں ہمارے اندر اسلام نام کی کوئی شائر نہیں بس پیدایسی ہیں ایسے پیدایسی گروہ کو اللہ کیا کرے اس کی پیش گوئی تو سرکارِ رسالت مآل صحابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے جب آپ نے ایک دن کہا کہ وقت آئے گا دنیا کے لوگ تم پر ایسے چڑھائی کریں گے چارہ سمجھیں گے تو لوگوں نے کہا یہ ہر صورہ مسلم تھوڑے ہوں گے حیران ہو گئے کہ ہم تھوڑے سے ہر ساری زمین پر چھائے ہوئے ہیں اس وقت مسلمان تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں بہت زیادہ ہوگا تو وہ حیران ہو کر پوچھا کہ پھر کیا ہوگا فرمایا ان میں وحن کا مرض پیدا ہو جائے گا تو لوگوں نے کہا وحن کیا فرمایا کراہیتر موت لحبت دنیا کے لالچی ہو جائیں گے مرنے سے دریں گے اس لیے بڑے جوتییں کھانی ہوتی ہیں تو ڈاک صاحب نے ان باقیوں کی طرح اشارہ کر رہے ہیں مسلم ہوں تو پھر وہی بات ہو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گرنوں سے کتار اندر کتار اللہ بھی وہی ہے فرشتے بھی اسی طرح لڑ کھڑے مگر مسلم ہوں تو ان کی ماری کے لیے اتر ہیں تو ان قومی مسلمانوں کے لیے جو نسلی ہیں نا ڈاک صاحب پریشان نہ ہو ان کو شاید اللہ تعالی اس سے بڑی سزائیں دے یہ جی لائک ہو گئے ہیں اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنے آئے وہ زیادہ سزائے دی جاتی ہے قرآن پاک میں دیکھ رہے ہیں سب سے اللہ کو محبوب شخصیت ہیں محمد و رسولہ صلی اللہ ان جیسا نہ اللہ نے پیدا کیا نہ کرے گا رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساتھ مرونے قرآن نے کیا کہا سورہ بنی سرائی نے کہا کاخر کوشک کر رہا تھا ایک کوئی پرانیز ہو جائے حضور کچھ بات ہماری مان لیں کچھ ان کی ہم مان لیں اللہ نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ دین سے تجھے ذرا سا ہٹا دیں وہاں فرمایا کہ اگر تُو نے ان کی بات مانی توبہ توبہ اپنے حبیب پاک کو لازک نا قضیف الحیات سے وضیف علمات ہم دنیا میں بھی دگنی صلاح تو جائے دیں گے موت کے بعد نبی کا کام ہے اللہ کا بھی ان لوگوں کو بتائی ہے لوگوں کے ساتھ وہ مسارت کرتا پھر اتنے پیارے کو کہہ دیا کہ ہٹو گے سیجی راہ سے دگنا دا اور رسول کریم علیہ السلام کی ازواج متحر جن کو قرآن نے کہا تمہارے برابر کوئی عورت نہیں اللہ اپنے انتخاب سے تمہیں حضور کے گھر میں لائے تم محمد کی ماں ہیں مگر ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں سورہ حضب فرمایا تم میں سے جو نیکی کرے گے اس کو دو گناہ سواب ملے گا کیونکہ وہ مادل ہے نمونہ باقی لوگ بھی اس کی عورتیں پہر بھی کریں اور اگر تم میں سے کسی نے برائی کی نا نبی کی دیوے نے عذاف اللہ عذاب دیکھا دو گناہ عذاب دیں گے اس کو کہ برا نمونہ دے رہی ہے نبی کے قرآن میں اور اس کو کوئی مشکل نہ سمجھے کہ نبی کی دیویوں کو عذاب فرمایا اللہ کے لئے جی بلکل معمولی دو نی نسبتے دیکھتا کردار دے گا اس لئے مسلمان اگر اسلام کو اب بھی دین بنائے نہ ان کے مدارس اور یونیورسین اور کالج بچوں کے ذہن میں یہ بٹھائے کہ تم غلامی کے لئے نہیں آئے تم اس لئے پیدا نہیں ہو کہ پڑ پڑا کرنا صرف روٹری کماؤ اب ہمارے جو مدارس ہیں اور یونیورسین نراض نہ ہونا کیا مدارس میں بچے پڑھ رہے کوئی مسجد نوں گے نہیں یا روٹری کماؤ نہیں تو اللہم اخبار امت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ علم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفے جاؤ روٹی کمانی ہے یہ علم ہے علم تو وہ ہونا جائیے جس سے پتا چلے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور خدا کے احکام کی فرمہ مداری کیسے کرنی ہے اور سمین پر غالب کیسے ہاں اللہ تعالیٰ جیسے اپنا شریک برداز نہیں کرنا یقین دانے جب تک یہ مسلم سے یہ شریک نہیں برداز کرنے کہ ہمارے ساتھ کو دوسرا حکمت کریں یا ہمیں تچ دیں خراج بے دیں ہمارے ماتائے دیں یا اسلام لائے ورنہ ہم اپنی لشکیں کریں یہاں بہت سارے سکالر کٹھے ہوئے لاہور میں مجھے بھی بلایا یہ نجم سیٹھی بھی تھے اور ایک بار اگوہود برد کی فرید پرانچہ اور سارے موشب حسن وغیرہ یہی کہ جہاد دفاعی دھوئے میں نے کہا توبہ کرو دفاعی جہاد تو جانور بھی کرتے ہیں اپنی جانور پر جانے کے لئے بچارے لڑتے ہیں یہ کوئی نیکی ہے اور حجومی جہاد اقدام نہیں کہ ہم نے خود ان کے ملکوں میں گسنار ان کی برستی کرنے کہ یہ آپ بندے بنو ورنہ ہم حکومت نہیں کرنے یہ مسلحانہ جہاد جنہاں بڑائی جہاں ہوگی ہم ختم کر کے چھوڑیں ایسے مسلمان بنیں جو ڈاکسا فکر نہ کریں کوئی ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا ہم تھوڑے بھی ہوں گے نا غالب آئیں گے اور اگر نہ اسلام دین کی حیثیت سے ہمارے جنب میں رہے اب میں نے جب باتیں گی آپ کتابیں پتھ دیں مذہب 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 ہر کتاب لکھنے والا مذہب نمبرو میرام میں مذہب کب ہے مذہب کی آیا دین میں نہیں دین ہے جو نہ پوری زندگی پر حاوی ہے ہر شعبہ زندگی اس کے مطاعت اور مسلمان کوئی نصری گروہ نہیں ہے یہ ایک لماعت ہے جو اس قیقیدے کو صحیح مانتا اس میں رہے جو نہیں مانتا وہ باہر نکل جائے اس کو ہم نے اجازت دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے کوئی ہندو بن جائے سکھ بن جائے ہماری جان چھوڑے مسلمان کہا گے اور بس آخر میں میں کہوں گا بات آپ نے یہ دیکھا کہ یونیورسیاں کال انگریزوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہمیں بڑی چرکی یہ نہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے ادارے کیا کہتے ہیں ایک بات من درون شیشہ آئے اثر حاضر دیتا کہ موجودہ رمانے کی گوچلوں میں میں دیکھا ہے نام علم کا ہے آن چنا زہرے کیا زہمار حاضر ایسا زہر مرضی آئے کہ اس سے سام بھی ترد اٹھے وہ بھی مرض ہے بڑے بڑے نیک گرانوں کی بچیاں ڈانس کرنے لگیں ان کے بیٹے جو دیری ہو گئے کافر کر لیا یقین ہمارا چھین لیا اور ہم سمجھتا رہی دے صرف روٹی کمانے کا ایک ذریعہ سکھا دیا اور جو اصل ڈالت تھی سنے تحضیب حاضر کے گریفتار غلامی سے بتر ہے بے یقین یقین ہی وہ مسلمان بڑے بڑے پڑے لکھوں کہ مجلسوں میں بیٹھا وہ بیچارے جنا رسمی طور پر مسلمان جرد نہیں کرتے اندر سے جب پوچھیں کہتے ہیں یار خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت ہے کہ خدا ہے بھی رسول کے نبی ہونے کا کوئی ثبوت کیا ضرورت ہے رسولوں کے انسانی عقل کافی ہے موت کے بعد کچھ نہیں آدمی مٹی ہو جائے بڑے بڑے اچھے لوگ جو ہے نا ان کے ذہن یہ بن گئے یقین تھی لیا اس لیے یقین پیدا کرے غافل کے مغروبے گنات ہو اصل ہماری بیماری کہہ راج یہ ہے کہ ہم اپنا یقین درست کریں اور اس کے لیے رسمی بات چاہتے ہیں مہنے کرنی ہیں یہ مولین سے یہ نہیں آپ پڑے لکھے لوگاں دلائل کی روشنیاں جانتی ہیں بالکل اپنے آپ کو دیڑی یار غیر جانمدار بنا کر سوچیں کہ اسلام کے پرلے کچھ ہے واقعی خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت ہے نبی کے سچے ہونا اس بارے میں آپ یقین حاصل کریں دلائل کی روشنیاں پھر انشاءاللہ ان کلیر ہو جائے گی عمل کی بھی توفیق ہوگی دین کے غربے کی بھی آ جائے گی سوچ جب ہم دین کے بارے یقین ہمارا اپنا ذہن مطلب ہے کہ اسلام پتہ نہیں سچا یہاں صرف باب دیس ہے اللہ توفیق دے مسلمان جماعت بنیں اسلام کو دین سمجھیں کہ اس پر خود بھی عمل کرنا اور دنیا میں اس کو غالب کرنا پھر انشاءاللہ یہ سارے مسئلے جانا قتم ہو جائے گے پھر اس پارٹی کو اور جماعت کو جہاد کرنے کا حق دی ہوگا وہ جہاد لوگوں کے علاقے چیننے کے لیے نہیں نہ ان کے وسائل پر قبلہ برائی مٹانے کی کہ برائی جہاں ہو رہی چون ہو رہی اللہ کی جمعیل پر ساتھ چون برپا جہاد ایک مسرحانہ اقدام ہے ویسے ہی جیسے ڈاکٹر اپریشن کرتے تو ظلم نہیں کرتے خلقِ خدا کے ساتھ احسان کرتے اسی لئے مسلمان تلوار لے کر اگر نکڑے کہ مجھے کوئی دولت ملے کوئی علاقہ ملے بہادری حضور نے قناہ جانند آئے صرف اس لئے جائے جان ہٹھیلی پر رکھے اور صرف یہ ارادہ کہ جان دیکھر برائی کو مٹانا خلقِ خدا کو نیکی پر لانا اللہ توفیق دے پھر یہ مسئلے جو میں سارے حل ہو جائیں ورنہ یہ ان سے جان چھڑاتے ہیں پھر ان سے بڑھ کر کافر ہم پر مسئلت ہو جائے ہم نام کے مسلمان ہیں سمجھے ہیں جلس کافری کوئی نہیں مانتے اللہ رسول کو ٹٹھے اڑاتے ہیں ورنہ یہ کیوں حال ہو کہ پچھار سال ہو گیا پاکستان بنے گا نعرہ بھی یہ لگایا کہ یہاں اسلام ہوگا پاکستان میں ہوگا کیا لا الہ حلی اللہ یہ ان لوگوں نے ووٹ دیئے جو رہ گیا ہندو سال میں مغربات نہیں کیے پہلی اسمبلی میں فراد کر دیا کہ نہیں اب دو ایک قومیں بارتی ہیں یہ پاکستانی مذہب لوگ کا پرائیویٹ محمود لانت بے جو ایسے پاکستان شروع میں کفر کر دیا تو نظریہ کانگل سپیش کرتی نہیں بطری قومی اس کے تو تم خلاف اٹھے سے کہ نہیں ہم اسلام کی بنیاد پر اس لیے پاکستان کو صحیح مانو پاکستان بنایا دوسری مسلمان حکومتوں کو ورنہ یہ ہوگا جہاد جو ڈاکستان کہت نہیں یہ ایسا ہی ہوگا کہ گھر میں علماریاں شراب کی بہت سالوں کی بری پڑی ہیں لوگوں کی بہت سالیں توٹ دے گا اپنے ملکوں میں اسلام ہے ہی نہیں اور دوسرے ملکوں ہم اسلام پر عمل کرنے کوش کریں کیا تو کریں ہمیں کیا حق ان لوگوں کو تہنگ کرنے کب پہلا اپنا علاقے یا اسلام کو قیم کریں اس کے لیے خون خرابانی چاہیے آپ سمجھیں سمجھنے کے بعد دوسروں کا ہم خیال بنائیں پوڑا منطریقوں سے انقراض آئیں آخر دعوان الحمدللہ آپ کریں ڈاکستو کہنے سے بات اسلام جو جین اور مسلم دعوان ایک دماغ جی